گلگت بلتستان کا جن کی قومی سوال جو ہے اس پر سب سے بڑا پرابلم جن کی لوکل لیڈرشپ جو ہے ہم تو اس کو لوکل نہیں بلکہ نیشنل لیڈرشپ کریں گے کہ اس میں نولج کا فقدان ایجوکیشن کارنا ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن سے لوگ مراد لیتے ہیں جناب سکول میں پڑھنا کارج میں یا ڈگریہیں لینا یہ لیٹرسی ہے یہ ایجوکیشن نہیں ہے ایجوکیشن جو ہے وہ تربیت کا نام ہے وہ ویژن کا نام ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر ویژنری لیڈرشپ نہیں ہے اس کا زندہ مثال ہے کہ جناب اب ہم تیس سالوں کے درمیان تھک گئے جناب کہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ کوئی کسی کی نفرت میں یا کسی کی محبت میں تو ہم نہیں کہتے ہیں لیکن وہاں اب تک بھی اسمبلی کے میمبر بھی منتخف ہوئے ہیں منسٹر بھی بنے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ سپیکر سے بھی بنے ہیں گورنر سے بھی بنے ہیں اور بہت سارے عدود پر بھی ہے اور پلٹیکل پارٹیز کے ہیڈز بھی ہے لیکن کبھی بھی انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا وہ اپنا راہ کے علاق تھے اور اس کے پیشے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پھر کوارانہ سوچ یا اپنے ذاتی مفادات یا اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جناب اگر پاکستان کا حصہ بنا کے مطلب اس کا اس کے ساتھ الہاق ہوا ہے یہ کہنے کے پیچھے بھی ان کی کوئی اپنی ذاتی مفاد ہوتی ہے حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں اگر اس کو کشمیر میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی ان کا ذاتیہ کے وجہ ہوتی ہے لیکن نالج بہت بڑی چیز ہے ایچوکیشن بہت بڑی چیز ہے چونکہ ہماری سورسائٹی نالج بیسٹ جب تک نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے بیسی بھی ہم چھوٹی قوم کے لوگ ہیں بہت کم اور محدود آبادی ہے اور ابھی جو ہے جاگے ہوئے لوگ کو باقی دنیا کے مقابلے میں ہم زیادہ بیگ ورڈ ہے تو اچانک ایک ریپٹ چینجنگ جو آگئی ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے چلو لوگوں کے اندر ایک ایجوکیشن اور تھوڑی بہت جو ہے معاشی حالات میں بھلکی پھلکی تبدیلی آئی ہے بس صورت دیگر تو ہم بہت بڑے مسئلوت میں ہیں ایک عذاب میں ہیں ایک قومی لیول پر ہم ایک مشکل کا شکار ہے تو اس دوران حقائق کو بھی کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نولیج بیسٹ جب تک سوسائیٹی نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہے تو اس سے کوئی کام نہیں بنے گا اور اندیا کے سامنے ہم جو ہے وہ ایک مزاق بن کے رہ جائیں گے ماضی میں بھی ہمارے خلاف باہر سے سازشی ہوئی اور باہر سے حکمرہ مسلط کیے گئے اور فیوچر میں بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا اور ہم کچھ خود کچھ کر نہیں پائی گئے کیونکہ نہ ہم میں اتنی کرچ ہے نہ ولے اور نہ حالات ہے تو ایسی صورتحال کے اندر بارہا ہم کتنی مرتبہ جو ہے ہم باہر والوں کا شکار بنتے رہے کبھی طبت کا کبھی چائنہ کا کبھی کشمیر کے ڈوگروں کا تو کبھی جو ہے ایدھر پاکستان کی بیروکریسی کا اور پھر آگے چل کر چین اور امریکہ کی جنگ کے بنیاد پڑھنا جانے کیا صورتحال ہوگی تو میری گزارش اپنی قوم سے یہ ہے خاص طور پر نوجوانوں سے جو یونیورسٹیوں کے اندر کالچوں کے اندر پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سنجیدگی سے قومی سوال کے اوپر جو ہے سوچے اور وہ حقائق پر مبنی ایک سیاسی رویہ جو ہے وہ اختیار کرے تاکہ ہم ایک اچھے فیوچر کی طرف جو ہے نا وہ مومن کر سکے اور اس میں ایک بات خاص طور پر میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہمارے لوکل زبانوں میں ایک بات کہتے ہیں نا پتھر بھی اپنے جگہ سے ہل جاتا ہے تو وہ بے وقت ہو جاتا ہے بے وزن ہو جاتا ہے اپنی اوریجن سے کوئی بھی ہٹ بات کرتا ہے اپنی اوریجن سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مثلا بہت بڑی بات یہ کہ اس کلچر کی مذہب کے اوپر لوگوں کا بہت زیادہ دھیان ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے کلچر اپنے ڈینے اپنے نسل اور اپنے علاقے کو چھوڑ کے مذہب کی بنیاد پر پھر کوارنہ سوچ کے تحت آپ کریں گے تو آپ مسلمان سے زیادہ عرب کے غلام زیادہ ہوں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمان ہونا الگ بات ہے عربوں کا غلام ہونا الگ بات ہے یہ کئی مسئبتیں ہمارے اوپر اس لیے آئی کہ ہم نے عربوں کے غلاموں کی جیسے رویہ اختیار کی ہے اور ہم نے اپنا اوریجنل اپنا درتی کے ساتھ محبت چھوڑ دیا اور ہم نے ایسے ایسے حرکتیں اور ایسے ایسے کام کیے جو گیروں کا اور دشمنوں کا ان کے ازائم کی تکمیل ہوتی تھی اور آج تک یہی کچھ اس کے دے کے اندر ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور پاکستان لیبل پر بھی یہی ہوا کہ ہمیں جو ہے جا کے انگریزوں اور امریکنوں سے مدد لینی پڑی اب وہ چھوڑ کے ہمیں جو ہے ٹیشو کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو چائنیز کے گوت میں جانا پڑتا ہے تو یہ کب تک اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنے اوریشن پر ہمیں اپنی انڈیس سیولائزیشن پر یقین رکھنا پڑے گا ہمیں اپنی پرانی درتی ہمارا پرانا جو ہمارا کلچر اور ہمارا پرانا جو ہماری حیثیت اور ہماری شناخت ہے اس کو چھوڑ کے ہم اسی بات میں گئے ہیں اور وہ بھی مذہب کے نام پہ تو لہٰذا ہمیں انڈیس سیولائزیشن کو اپنی بنیاد بنانا چاہیے اور میں یہ بات پوری پاکستان کے لئے کہتا ہوں اور گلگل پاکستان کے لوگوں کے لئے ایزے گلگیتی ایزے بلتی وہاں شنہ بولنے والا برشس کی بولنے والا خوار بولنے والا بلتی بولنے والا اس حساب سے اگر ہم اپنے کلچر پر سوچے تو ہماری بقا زیادہ بہتر ہو سکتی ہے بنسبت پھر کوارانا اور مذہبی سوچوں کے یہ میری گزارش ہے تینکیو